اب نبی پاک مکہ پاک سے بیت المقدس جاتے ہیں سبحان اللہ بیت المقدس کا سفر یہ براک پر کیا جاتا ہے براک کی بات بھی سن لو جہتنا پیارا مہمان ویسی سواری بھیجی جاتی ہے نا اگر کوئی بہت بڑی شخصیت ہو تو اس کو ذرا اچھی گاڑی میں بلایا جاتا ہے نارمل بندے کو کہا جاتا ہے اب آ جائیے گا اور بہت ہی زیادہ معزز ہو بندہ کہتا ہے کسی دوست کی اچھی واری گاڑی لے کے بھیجو اتنی بڑی شخصیت ہے اس کے سٹینڈر کی کوئی سواری ہونی چاہیے اللہ نے اپنے پاس اپنے حبیب کو بلانا ہے سواری بھیجی جنتی سواری براک اچھا براک جو تھا اس کی سپیڈ کیا تھی ذرا سنیے گا حدیث میں مضمون ملتا ہے کہ براک کی سپیڈ اتنی تھی کہ جدر نگاہ پڑتی تھی ادھر اس کا پیر پڑتا تھا یعنی اگر آپ سوچیں کہ اگر آپ بالکل خلے میدان میں کھڑے ہو جائیں یا سمندر پہ چلے جائیں تو کتنے دور تک ہماری نظر جاتی ہے جدر تک آئی سائیڈ جاتی تھی ادھر وہ ایک قدم رکھتا تھا اگلا قدم ادھر رکھتا تھا دوبارہ آئی سائیڈ جدر جاتی تھی اتنی سپیڈ سے یہ ٹریول ہوا اور سبحان اللہ براک کے اندر ایک زبرتر شوق اوبزرور بھی تھا لوگ کہتے ہیں گاڑی وہ اچھی جس میں جھٹکے نہ لگیں درہا سموتھ ڈرائیو ہونی چاہیے دیکھو اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا تو کشان سے بلایا جب یہ براک اوپر کی طرف جاتا تھا آسمان کی طرف اب دیکھیں گوڑے پہ اگر آپ بیٹھے ہو اور گوڑا اونچائی کی طرف جائے تو آپ پیچھے ہوتا تھے تھوڑی تکلیف ہوتی ہے انسان کو کیونکہ گوڑا اوپر جا رہا ہے تو روایتوں میں لکھا کہ اس کے پچھلے پیر بڑے ہو جاتے تھے جب یہ اوپر جاتا تھا تو پچھلے پیر بڑے ہو گئے تاکہ اس کی پشت سیدھی رہے نبی پاک کو سواری میں تکلیف نہ ہو اچھا جب یہ براک نیچے اترا اب کوئی گوڑا نیچے اترنا اب آگے کی طرف ہو جائیں گے پھر ڈیفکلٹی ہوگی فرمایا جب نیچے اترا تو اس کے اگلے پیر اوچھے ہو جاتے تھے یہ وہ فلیکسیبلٹی تھی کہ حبیب کو بلایا ہے تو کوئی تکلیف نہ پہنچے کس شان سے سواری بھیجی گئی اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام اب پہنچتے ہیں اس جگہ پر جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں بیت المقدس ویسے بھی دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تمنا ہے لیکن جب سے یہ پڑا ہے اور جب جب پڑتے ہیں ایک دل میں عجب تمنا جاگ اٹھتی ہے ذرا سوچو تو صحیح کہ کائنات میں ایسی نماز نہ اس سے پہلے ہوئی نہ اس کے بعد ہوگی جب اس کائنات کے سب سے بہترین افراد یعنی انبیاء اکرام کب ہو بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار آل ٹوگیدر ونس ٹائم ایک ہی وقت میں وہ بیت المقدس میں موجود ہیں صفے تیار ہیں بہت زن فرشتے ہیں اقامت دینے والے جبریل امین ہیں اور اب جبریل امین نے ارس کیا حضور اب آپ امامت فرمائیے امام الانبیاء میرے آقا امامت فرما رہے ہیں سبحان اللہ سیدی آلہ آدرت امام اہل سنت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں فرماتے ہیں یہ وجہ کیا تھی مہراج کی رات کی جماعت کیوں جو ہے وہ سجائی گئی یہ بلایا کیوں گیا سب کو سبحان اللہ رہتی دنیا کو یہ بتانا تھا آلہ آدرت کہتے نماز اقسام میں تھا یہی سر سر کہتے راز کو ایاں کہتے ظاہر ہونا فرماتے نماز اقسام میں تھا یہی سر یہی راز تھا کہ ایاں ہو مانائے اول آخر پتا چل جائے دنیا کو کون اول ہے کون آخر ہے ہے دست بستہ پیچھے حاضر سارے ہاتھ باندے کھڑے کون جو سلطنت آگے کر گئے تھے اقسام سواری جب پہنچیں جی بری لینے بڑھ کے کہیں تقبیل نبیوں کی